لاکھوں سال پہلے جب زمین بنی کسی بھی وجہ سے زمین اپنے ایکسے کے گھوم رہے زمین کی گھومنے سے ہم دن اور رات کا بدلنا دیکھتے ہیں زمین تقریباً چار ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہے اور اگر زمین رکھ جائے تو کیا ہوگا آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہوں اور گاڑی والا اچانک بریکس لگا دیں اور آپ اس کے لئے تیار نہ ہو تو آپ بڑی تہیر سے سامنے کی طرف فرقت کرتے ہیں جتنی تہیر سے گاڑی جا رہی ہوتی ہے جسے آپ کو چوٹ لگ سکتے ہیں تو آپ سوچیں پھر آپ اگر زمین رکھے گی چار ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سامنے کی طرف جا کے لگیں گے اگر کسی بھی دیوار کو یا کسی رکاوٹ کو آپ لگیں گے تو آپ آسانی سے مر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو سروائب بھی کر لیں تو پھر کیا ہوگا زمین رک جائے گی لیکن زمین کے ساتھ ساتھ اس کی فضاء چل رہی ہے وہ تو نہیں رکے گی تو اس سے کیا ہوگا بہت زیادہ طاقتور آندھی پیدا ہو جائے اس آندھی کی رفتار چین سو ستر کلومیٹر فی گھنٹے تک ہو سکتی ہے یہ اتنی تیز آندھی اتنی طاقتور آندھی ہے کہ زمین کی سطح کو بیچی پاڑ کر سکتی ہے تو چاہے آپ بائن ہو چاہے آپ سچیل کے بنکر میں رہ رہے ہیں آپ شاید بچ نہیں پائیں گے آپ دیکھیں کنیا میں جو سب سے طاقتور ترین ٹورنیڈو آئے ہیں کیٹیگری فائز کے ان کی رفتار بھی پانسو گیالہ کلومیٹر سے گھنٹہ کی رفتار ہوتی ہے یہ آندھی گھر اڑا کے لے جاتے ہیں گاڑیاں اڑا کے لے جاتے ہیں لیکن زمین بلکل گول نہیں ہے ہماری زمین بیزوی شکل کی ہیں بلکل جیسے ہندہ ہوتا ہے تو اگر زمین رک جائے گی تو زمین بلکل کھول ہو جائے گی جس سے سارے سمندروں کا پانی زمین کے مرکز میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا اس سے بہت بہت بڑی سنامی لہریں پیدا ہوں گے اور وہ ساری کدھر چلیں گی زمین کے مرکز کی طرف اور جب پانچ سیکنڈ کے بعد زمین دوبارہ چلنے لگے گی تو زمین دوبارہ ویز بھی ہو جائے گی تو پانی دوبارہ اپنی پرانی جگہوں پر ماتس جائے گی تو اس طرح میں ایک نہیں دو دو بار اس طاقتور سنامی کا سامنا کرنا پڑے گا ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں شاید صرف کتب شمالی اور کتب جنوبی وہ واحد جگہ ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہاں ہواوں کی رفتار بھی زمین کے مرکز کے مقابلے میں کم ہوگی لیکن زمین کے رکنے سے اگر سارے نہیں تو عربوں لوگ مر جائیں گے اور زمین میں موجود عمارتی اور ٹیکنالوجی تقریباً ہتم ہو جائے گی لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اگلے کچھ عرب سالوں تک زمین شاید اپنے ایکسس پر گھونٹے ہوئے نہیں رکھے گا موسیقی موسیقی